ایک بزنسمن جو بہت بڑے کرز میں ڈوبا ہوا تھا اور اسے کوئی رستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا اس کے لیندار اس کے پاس پیسوں کی مانگ کے لیے آ رہے تھے اس کے سر بہت بڑا کرز تھا ظاہر ہے وہ بہت ناومیت تھا ایک دن وہ ایک پارک میں بیٹھا اپنی پریشانیوں کے بارے میں سوچ رہا ہے تب ہی ایک دیالو چہرے والے ایک بڑھے انسان نے جو کافی امیر دکھ رہے تھے اس کے پاس آئے اور اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے ساری کہانی بتا دی اس کی کہانی سن کر اس بزرگ نے کہا فکر مت کرو تمہیں ایک اماندار انسان لگ رہے ہو اور پھر اس نے اپنی پاکٹ میں سے چیک بک نکالتا ہے اور اس پر سائن کر کے دیتا ہے اور کہتا ہے یہ لو بلینگ چیک تمہیں جتنی امان کی ضرورت ہے تم اس میں بھر دو اور ٹھیک ہے یہ سال بعد تم مجھے اس جگہ ملنا اور تم میرا کرز اتار دینا یہ کہہ کر وہ بزرگ وہاں سے چلا جاتا ہے اس چیک کو دیکھ کر وہ بزنسمن بہت خوش ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس سے تو اس کی ساری پرابلن سولف ہو گئیں اور وہ اس چیک میں امونٹ ڈالنے جاتا ہے تب ہی اس کے دماغ میں خیال آتا ہے کہ پہلے وہ خود مینت کرے گا اور اگر کوئی راستہ نہ رہے تو پھر وہ اس چیک کا استعمال کرے گا جس کے بعد وہ سخت مینت کرنے لگ جاتا ہے تاکہ وہ اپنا کرز ادا کر سکے اور آہیتہ استہ اس کی محنت رنگ لانے لگتی ہے اور وہ اپنا سارا کرز چکا دیتا ہے جس کے بعد وہ ٹھیک ایک سال بعد اسی پارک میں اس بڑھے آدمی کا انتظار کرنے لگتا ہے تب ہی وہ وہاں بڑھا آدمی آتا ہے جیسے ہی وہ بزنسمن اس سے کچھ کہنے جاتا ہے ویسے ہی ایک نرس بھاگتے ہوئے آتی ہے اور اس بڑھے آدمی کو پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے یہ پاگل بار بار پاگل خانے سے بھاگ جاتا ہے اور اپنے آپ کو امیر آدمی بتاتا ہے جس کی باتیں سن کر وہ بزنسمن حیران ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ جس چک کے بیل پر اس نے اپنا سارا کرز اتارا وہ فرضی تھا ویسے گائز آپ کو اس میں کیا سیکھنے کو ملا کمنٹ بکس میں ضرور بتائیں اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں